بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں افغانی آلو کڑاہی کی ریسپی دوستو چکن کڑاہی مٹن کڑاہی بیف کڑاہی تو آپ نے کھائی ہوگی لیکن آلو کڑاہی آپ نے آج تک اس طرح کی نہیں بنائی ہوگی تو ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے اسکپ نہ ہو اسے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آگاز کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن لازمی ہٹ کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانی آلو کڑاہی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی کڑاہی میں ایک کپ آئل شامل کریں گے فلیم اپنا ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے اور آئل کو تھوڑا سا گرم ہو لینے دیں گے پھر ہم اس میں اپنے آلو شامل کریں گے جی تو آئل گرم ہو گئے اب اس میں ہم سب سے پہلے اپنے آلو کو فرائے کریں گے اور یہ میں نے یہاں پہ تقریباً تین پاؤ آلو لی ہیں آلو آپ نے زیادہ بڑے سائز کے نہیں لینے تقریباً اتنے سے سائز کے آپ نے آلو لینے ہے کیونکہ اس ریسپی میں ہم آلو ایسے ہی ثابت شامل کریں گے ان کی ہم کٹنگ نہیں کریں گے تو آلو کو ہم نے چھیل کے واش کر لی ہے فلیم اپنا میڈیم ٹو ہائی کر لیں گے ہم اور تقریباً پانچ سے سات منٹ تک اسی طرح ہائی فلیم پر ہم آلو کو اچھی طرح فرائے کر لیں گے جب تک یہ تھوڑے سے گولڈن نہیں ہو جاتے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو لائٹ گولڈن ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں اپنے دو سپائس شامل کریں گے کسر الے اس میں جائے گا بان ٹی سپون نمک اور ہاپ ٹی سپون ہم اس میں حلدی پاؤگر شامل کریں گے نمک اور حلدی شامل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ نمک اگر آپ آلووں کے ساتھ ہی شامل کر لیتے ہیں تو یہ آلووں میں اچھی طرح سے رچ جاتا ہے اور حلدی جو ہے وہ آلووں کو ایک بڑا ہی پیارا یلو سا کلر دے دیتے ہیں مزید دو منٹ تک اور ہی لیں پرائے کریں گے تاکہ ان کا کلر تھوڑا سا ڈاک ہو جائے جی تو آلو ہمارے روست ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو بہت ہی پیارا گولڈن سا کلر آ چکا ہے اور حلدی کی وجہ سے یہ لائٹ یلو کلر میں ہو گئے ہیں اب ہم اس میں سب سے پہلے شامل کریں گے یہ چار دس ہم نے ٹیماتر لیئے ہیں میڈیم سائز کے اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون لسل ادرک کا پیس اب ان تینوں چیزوں کو آلو کے ساتھ شامل کر کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فلیم اپنا بلکل لو کر لینا ہے اور تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے آلو کو کور کر دینا ہے تاکہ ہمارے ٹیماتر اور آلو گل جائیں دس منٹ کے لیے ہم اسے کور کر دیں گے جی تو دس منٹ ہو چکے ہیں ہمیں ان کو دم لگائے ہوگے اب یہاں پر فلیم ہم اپنا میڈیم کو ہائی کر لیں گے اور اچھی طرح آپ نے آلو کی بنائی کر لینے ہیں یہ دیکھیں ٹیماتر بھی ہمارے پرفیکٹلی گل گئے ہیں ان کو اپنے مسالے میں اچھی طرح سے گھول لینا ہے تو ٹیماتر ہمارے اچھے سے گھول چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اچھی طرح سے یہ بھون بھی چکے ہیں ٹیماتر کا جو پانی ہے وہ دائے ہو گیا تو جب بھی ٹیماتر کا پانی اچھی طرح سے دائے ہو جائے پھر اس میں شامل کرنا ہے آپ نے ایک کپ دہی جسے ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اور دہی کو شامل کر کے واپس آپ نے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے اب اس پوائنٹ پہ آپ نے اپنے فلیم کو لو یا میڈیم نہیں کرنا کیونکہ اینڈ تھا کہ یہ اب ہائی فلیم پر ہی پکے گا آلو ہمارے آلری گل چکے ہیں تو آپ نے اس کی جو گریوی بنانی ہے وہ ہائی فلیم پر ہی بنانی ہے لو فلیم نہیں کرنا تو اب ہم اس کی تب تک بھونائی کریں گے جب تک دہی کا پانی اچھے سے ڈرائی نہیں ہو جاتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ہاف دہی کا پانی ڈرائی ہو گیا اس پوائنٹ پہ ہم اس میں اپنے باقی کے سپائس شامل کریں گے ون ٹیسپون اس میں کٹی ہوئی کالی میچ شامل کرنی ہے آپ نے اور کوشش کیجئے گا کہ کالی میچ آپ فریش کٹی ٹائم کھوٹ کے شامل کریں ون ٹیسپون ہی ہم اس میں تابت زیرہ شامل کریں گے اور پان سے چھے سبت مرچوں کو درمیان میں کٹ لگا کے انہیں شامل کریں گے اور اسی طرح اب ہم اس کی ہائی فلیم پر ہی پکائی کر لیں گے تاکہ دہی کا پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے لال مرچ کا اس میں ہم نے بلکل بھی استعمال نہیں کیا اور آج کی ہماری آلو کی جو کڑا ہی ہے اس میں اتنے ہی سپائس جائیں گے ویتے بھی آپ جانتے ہیں کہ افغانی جتنے بھی پکوان ہیں ان میں سپائس بہت ہی کم استعمال کیے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ کھانوں میں جو استعمال کی جاتی ہے وہ کالی مرچ اور سبز مرچ استعمال ہوتی ہے تو انہی دو سپائس کے ساتھ ہی ہم اپنی ریسپی کو رڈی کریں گے آپ بھی اس ریسپی کو اپنے گھر میں لازمی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور آلو آپ کو ایک نئے طریقے سے کھانے کو ملیں گے دہی کا پانی کافی حد تک پشک ہو چکا ہے مزید ہم اس کی پانچ منٹ تک بھنائی کریں گے جب تک آئل ستا پہ نہیں آ جاتا جی تو آلو ہمارے مکمل طور پہ بھون چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کا پانی جو ہے وہ بھی ٹرائے ہو گیا کیونکہ آئل ہمارا ستا پہ آ گیا اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فلیم اپنا بلکل لو کر لینا ہے اور ہاف کپ اس میں کریم شامل کر دینی ہے کریم آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گھر میں موجود فریش کریم گھر کی بنی ہوئی ہے تو وہ آپ شامل کر سکتے ہیں ورنہ آپ کوئی بھی پیک استعمال کر سکتے ہیں اور پس کا پیک کوئی استعمال کر لیں فلیم آپ نے اپنا لو ہی رہنے دینا ہے بس ایک بار آپ نے کریم کو اچھی طرح سے آلووں کے ساتھ مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری ہماری آج کی رسپی آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے اب بلکل لاکھ پہ ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں اور تھوڑا سا ہم اس میں سبز بھنیا شامل کر دیں گے دو عدد میں نے یہاں پہ لیمن لیے لیمن کا جوس آپ شامل کر دیں فلیم ہم اپنا اس پائنٹ پہ اب آف کر دیں گے چلتے ہیں آج کی رسپی کی فائنل لک کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی ہماری رسپی مکمل ہو چکی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ رسپی پسند آئی ہوگی رسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنڈ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ رسپی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ